اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائیبر ضرور کریں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مکن پرا سے دوستوں ایک ساتھ سیتالیس لوگ ہوئے حج کے لئے روانہ حج کے لئے روانہ ہوئے اور انہوں نے کیا مثال دی ہم آپ کو بتانے کا پریاس کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو سسکرائیبر ضرور کریں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ گرام پر نئے مکن پرا سے ایک ساتھ سیتالیس لوگ ہوئے امرہ کے لئے روانہ دوستوں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بڑی سنچہ میں روانہ ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے انہوں نے یہ مثال قائم کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بیویکٹی آرتھک روپ سے مضبوط ہے تو اسے ایک بار حج یاترہ کے لئے یا امرہ کے لئے ضرور جانا چاہیے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ حج کمیٹی کے کیا کیا نیم ہیں حج کمیٹی آف انڈیا نے حج یاترہ دوزار تیس کے لئے کارے کرمزاری کیا آپ کو بتا دیں کہ حج کے لئے اس بار سعودی عرب کی سرکار نے کئی نیموں میں بدلاؤ کیا ہیں حج پر جانے والے سردانوں کو ان نیم کا جان لینا بہت ضروری ہے ورنہ دکھتوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حج یاترہ میں بارہ سال سے کم ایو کے بچے کو اب جانے کی اجازت نہیں ہے یہ نیم سعودی عرب کی سرکار نے بنایا ہے وہاں کی سرکار نے سوٹے بچوں کو حج یاترہ کے لئے اجازت نہیں دی آپ کو بتا دیں کہ یہ سوٹے بچے کے لئے سکتی برتی ہیں تو وہیں بزرکوں کو رہت بھی دی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب کے حج عمرہ منطری توفیق الربیہ نے ربیہ کے انسار اس سال حج یاترہ جانے والے لوگوں کی سنکھا پر کوئی سیما نہیں ہوگی یہ انہوں نے ایکس ایس پو دوزار تیس میں کہی تھی عمرہ کی پابندیوں کے قررن حج یاترہ عمرہ کے لئے روانہ نہیں ہو پا رہے تھے انہیں اب کافی رہات مل گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب کی سرکار نے اس بار ویجا کے نیموں میں کافی بدلاؤ کیا ہے پہلے عمرہ کے لئے تیس دن کا ویجا ملتا تھا اب اسے بڑا کر نائنٹین دن کا کر دیا گیا ہے اب حج یاترہ کے لئے یہاں پہ آنے والے لوگوں کے دیس پر کے اور سہر میں آ جا سکتے ہیں وہی نہیں اب حج کرنے والے ایجنسیا بھی اس کمپنیوں میں آبند کر سکے گی جس کے پاس حج یاتریوں کو لی جانے والی تمام سویدائیں اور پرمیٹ ہوگی کوئڈ کی پہلی لیئر کے بعد آپ کو بتا دیں کہ دوزار بائیس میں سعودی عرب نے حج اور عمرہ کے لئے آنے والے تیر تیاتریوں کی عمر کی سیمہ میں بھی پابندی کی تھی یہاں تک کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ سمیہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم اور پیسٹھ سال سے ادھیک عمر کے لوگوں پر پابندی تھی جیسے اب ہٹا دیا گیا ہے اب آپ کو اس سے کوہی پریز نہیں ہے اب یہ پابندی ایک ہے تو یہ پابندی ہے کہ بارہ سال سے کم عمر کے بچے کو اب اجازت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ کوویڈ نیگیٹیو کی ریپورٹ آپ کو کوویڈ ٹکا کرن کے سارٹی فکٹ کو انیواری کر دیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ حاج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ٹکا لگانا ضروری ہو گیا ہے حاج پر جانے والے دونوں دستاوید کو لے کر آپ کو جانا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یوگی سرکار کے پورو منطری محسن رجا کے مطابق اس بار بھارت سے ایک پوائنٹ پچتر لاکھ سردالوں کو حاج پر جانے کی اجازت ملی تھی دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک شیئر سسکرائبر کریں اور کمنٹ کریں ہم امید کرتے ہیں کہ اس حاج یا ترہ پر جانے والے لوگوں اور عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں آپ بھی یہ دعا کریں اور انہیں بولے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ مدینہ سہر سے واپس لوٹیں تب تک ہمارے دیس اور ان کے دیس میں بھی خوشحالی رہیں اور تمام لوگ یہی وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں ہم نے ایک مولانا سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا مولوی صاحب وہاں پہ آپ جا کے کیا کیا کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ملت کے لیے اور ہماری خوشحالی کے لیے ہمارے پریوار کے لیے اور ہمارے ریلیٹیو کے لیے ہم خوشحالی کی دعا مانگتے ہیں مولانا جان محمد نے ہمیں بہت کچھ چانکاری دی تھی آپ ہمارے اس ویڈیو کو بھی اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں بیورو ریپورٹ ایس کیجر ٹی وی موسیقی موسیقی